بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا چھ ماہ دریا کے کنارے چلہ کارنا ہوگا لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا سلطان نے شرط منظور کر لی اس شخص کو چلہ کے لیے بیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا چھ ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دہاتی کہنے لگا حضور کچھ وضائف الٹے ہو گئے ہیں لہذا چھ ماہ مزید لگیں گے مزید چھ ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا میرے کام کا کیا ہوا یہ بات سن کر دہاتی کہنے لگا بادشاہ سلامت کہا میں بناگار اور کہا حضرت فضر علیہ السلام میں نے آپ سے جھوٹ بولا میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا بچے بھوک سے مر رہے تھے اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا سلطان محمود غزمین نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا گیا اور پوچھا اس شخص کی سزا کیا ہے وزیر نے کہا سر اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے لہذا اس کا گلہ کار دیا جائے دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرماتے کہنے لگے بادشاہ سلامت اس وزیر نے بلکل ٹھیک کہا بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا آپ بتاؤ اس نے کہا سر اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فرار کیا ہے اس کا گلہ نہ کٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ زلیل ہو کے مرے اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت یہ وزیر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود غزمین نے اپنے پیارے غلام عیاض سے پوچھا تم کیا کہتے ہو عیاض نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی بادشاہی سے ایک سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے آپ کے خزانے میں کوئی گمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جور سے آپ کی شان کوئی فرق پڑا اگر میری بات مانیں تو اسے معاف کر دیں اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے عیاض کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا عیاض بلکل ٹھیک ہے رہا ہے سلطان محمود زدین نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا اور اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے بابا جی کہنے لگا بادشاہ سلامت پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلہ کٹا جائے وہ قوم کا قسائی ہے اور قسائی کا کام ہے گلے کارنا اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا یا غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قسائی کو وزیر بنا لیا دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا کتوں سے شکار کھیلتا تھا اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے تو اس نے اپنے خاندان کا تعرف کروایا آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے اور تیسرا آیاز ہے جو فیصلہ اس نے کیا تو سلطان محمود سنو سید کی شام یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں زبا کروا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور آیاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے آیاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو آیاز کہتا ہے آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ آیاز سید ہے لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں اے باسیہ سلامت دو یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے اگر آپ کو ماری وڈیو اچھی لگے تھے اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں موسیقی موسیقی موسیقی